بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازیر ہوں ناظرین میں تو آپ کو دو دن سے پہلے بتا رہا تھا کہ الٹی گنتی حکومت کے لیے شروع ہو چکی ہے اور اب اسٹیبنشمنٹ نے حکومت کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے رجیم چینج آپریشن سے پہلے جب یہ سائفر آتا ہے عمران خان اور اسٹیبنشمنٹ کے درمیان ایک بدترین لڑائی کا آغاز ہوا اور اس ساری لڑائی کے دوران اگر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان اس سیاست کا اس نظام کا بیتاج بادشاہ نکلا اور اس نے اس ریاست کے پورے نظام کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس نظام کا سب سے طاقتور ترین آدمی ہے لیکن اس سب کے اندر جناب کچھ اہم ترین خبریں ہیں کچھ اہم ترین اپ ڈیٹس ہیں کہ حکومت بوکلاہٹ کا شکار ہے حکومت گھبرائی ہوئی ہے حکومت کے عسان خطا ہو چکی ہیں کہ اب گرفتاریاں تیز کر دی گئی ہیں بڑی بڑی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور آج سب سے پہلی خبر پر ہم نے بات کر رہی ہے کہ فوج اور حکومت میں پہلی لڑائی شروع ہو چکی ہے اب یہ لڑائی کس طرح سے شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی اس وقت فوج اور حکومت کے دریان کس قدر یہ معاملات کس نہیج پر جا چکی ہیں جس کے بعد اب یہ لگتا ہے کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے یعنی کہ کوئی مریض ہوتا ہے نا کہ وہ بیمار ہوتا ہے وہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے بیک وڈ الاغی والے یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں لہور لے انہوں نے بچنا نہیں ہے تو حکومت کو اب لہور لے جائیں انہوں نے نہیں بچنا اور لہور سے ڈریکٹ انہوں نے لندن جانے ہیں تو اب جی ایج کیو اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پیج پر آ چکی ہے یہ معاملہ کیا ہے اندر گھاتے سخصر اتحال کیا ہے اندر کی خبر کیا ہے اس حوالے سے اہم تین تفصیلات بما حقائق اور بما ثبوت آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اگلا چیپ جسٹس کون ہوگا this is very important news حکومت کے لیے جناب چیپ جسٹس کو پوائنٹ کرنا بہت اہم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جانب فوج نے اپنا سار ہاتھ جو ہے ان کے سر سے اٹھا لیا دستے شکت تو چیپ جسٹس کو اس وقت منیج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں یہ معاملہ کیا ہے اگلا چیپ جسٹس کون ہو سکتا ہے اس حوالے سے کچھ اہم تین تفصیلات ہیں لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو دھوا دیں آنے والی تمام طرح آپ ڈیٹ ساپتی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرین سب سے پہلے تو ایک بڑی اہم خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ کل جلسہ ہوتا ہے جلسے کے آفٹو شاکس یہ ہیں کہ حکومت اس قبر ڈری ہوئی ہے پی ٹی آئی کے جلسے کے بعد کے گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں شیر عفضل مروت کو اسلامباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے غالباً یہ ریڈ زون ہے جہاں سے گرفتار کیا گیا ہے پارلیمنٹ کے باہر سے جاہدہ ان کو گرفتار کیا گیا ہو اور مزید پانچ گرفتاریوں کا امکان ہے پولیس اسو ریڈ ایلیٹ ہے ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے بیریسر گوھور زین قریشی وقاس اکرم شیخ وقاس اکرم صاحب جو ہیں واپس پارلیمنٹ آگئے ان کو بھی گرفتار کرنے کا پلان ہے تو حکومت جو ہے وہ اپنا غصہ نکال رہی ہے ان کو گرفتار کر کے کہ اگر ان کے گرفتاریاں ہو گئی ہیں تو کیا پی ٹی آئی کا موینٹم ٹور جائے گا کیا عوام کا جو جمعی غفیر عمران خان کی پیچھے کھڑا ہوا ہے کیا وہ جمعی غفیر عمران خان کی پیچھے سے ہٹے گا یا عوام کا غصہ نزید بڑے گا یعنی کہ آپ خود عوام کو یہ ٹرگر کر رہے ہیں کہ آپ لکھ لیں ہمارے گھروں کا گھراؤ کریں آپ تو یہ جڑھائی کر دیں تو یہ جناب صورتحال ہے کہ حکومت کس طرح سے پاکستان کے اندر بیٹھ کر جناب خونی کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے اب ذرائے بتاتے ہیں کہ امیر مغل بیریسر گوھور علی محمد خان عمر عییوب اور دیگر جن کے میرے نام آپ کے سامنے لیے ہیں ان کی گرفتاری متوقع ہیں تو یہ ایک بڑی خطرنا قسم کی جناب صورتحال ہے کہ اس وقت حکومت کس قدر خطرے کا کھیل کھیلنا شروع ہو گئی ہے اب آمیر دوگر صاحب جو ہیں وہ پلیس کی موجودکی میں پارلیمنٹ سے اندران خان کے نعرے لگاتے ہوئے روانہ ہو گئے ہیں تو یہ ایک اہم خبر ہے اب دوسری جانب جناب جو توشہ خانہ ٹوپا کیس ہے وہ نعب ترمین کے بار جو ہے وہ نعب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا آج محمد علی وڑائی صاحب نے بڑے اہم ریمارکس کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ترمین کے بعد توشہ خانہ ٹو نعب کے اختیار میں نہیں ہے تو ہم اب یہ کیل سپیشل جج کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اب یہ سپیشل جج کون ہے جج ہمایو دلاور صاحب جنہوں نے تقریباً تین چار منٹ کے اندر چالیس پچاس افات کا فیصلہ دیا تھا توشہ خانہ کا فیصلہ آیا عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پانچ اگست کو گرفتار کیا گیا اور یہ وہی جج ہمایو دلاور ہے جنہوں نے جناب ایک طاقت کا ننگا ناشتہ کیا تھا اور کسی طاقتور کے اشارے پر یہ ننگا ناش رہے تھے اور عمران خان صاحب کو جس طرح سے غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے گرفتار کیا گیا وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ شیف چھائن جو ہیں ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اب یہاں سے آپ حکومت کی وقلاہٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں حکومت ڈری ہوئی ہے یہ پاکستان طریقے انصاب نے ثابت کر دیا کل کے جلسے سے کہ جناب اب تمہارا سمان پیک کرنے کا وقت آ چکا ہے وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے علی امین گھنڈاپور کا یہ کر دینا ہے علی امین گھنڈاپور کا سار اتار دینا ہے فلانہ کر دینا ہے وہ یہاں پر آگے تکھائے ہم اس کا یہ کر دیں گے اور بھائی اب آپ ڈرے ہوئے ہیں یعنی کہ فوج آپ کے ساتھ پر نہیں کھڑی ہوئی فوج نیوٹرل ہو چکی ہے یہ خبر بڑی عام ہے جو آپ کو میں آپ بریک کرنے چاہ رہا ہوں سب سے پہلے چیف جسس کی بات کر لیتے ہیں کہ اگلا چیف جسس کون ہوگا اسلام بات کے اندر آج دو اہم ترینی جلس ہیں ایک جلس ایمان صدر میں دوسرا جلس وزیراعظم آفیس میں ہے وہ ایک اجراز داری نے بلائے ہوا ہے ایک اجراز زیراعظم نے بلائے ہوا ہے ان دونوں اجراز کے اندر اتحادی جماعتوں نے جانا ہے یعنی کہ داری صاحب الگ اجراز کی صدارت کر رہے ہیں شباز شیف جو ہیں وہ الگ اجراز کی صدارت کر رہے ہیں پہلا تضاد یہاں پر اتحادی حکومت کی جانے سے سامنے آ رہا ہے یہ مل بیٹھ کر نہیں بیٹھ رہے بلکہ پیپلز پارٹی کا الگ راستہ ہے اور نون لگ کا الگ راستہ ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ نقصان کس کو ہو سکتا ہے آپ امیجن کریں کہ اگر پیپلز پارٹی نون لگ سے پیچھے اٹھ جائے تو شباز شیف صاحب کی حکومت گھر چلی جائے گی شباز شیف صاحب گھر جائیں گے اور پھر پنجات کے اندر بھی تحریکیت محتمال مریعنواز گھر چلی جائیں گی تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے تو اس سے بچنے کے لیے حکومت جو ہے وہ جناب اب اچھے ہتھ کرنوں کے اوپر اتر آئی ہیں اب جناب جو اجلاس ہو رہا ہے اس کا ایڈنڈا کیا ہے کہ آئینی ترمیم ترمیم پیکج جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے چیف جسٹس نے آج صاحبیوں سے کہا کہ جناب میں کسی صورت ایکسنشن نہیں لوں گا 25 اکٹوبر کو گھر جا رہا ہوں حکومت اگر کہتی ہے کہ تمام چیف جسٹس کی ہم مدت ملازمت کو تین سال تک توسیح کر رہے ہیں میں پھر بھی ایکسنشن نہیں لوں گا آپ نے باقی چیف جسٹس کی اتنی ایکسنشن دینیاں دیں میں ایکسنشن نہیں لیتا اگلے پچھلی ویڈیو میں نے اس کو جناب ریپورٹ بھی کیا اب حکومت ترمیم کیا کرنے چاہ رہی ہے حکومت کہتی ہے کہ ہم ایک طریقہ کار لاتے ہیں جیسے چار پانچ چھے جرنیلوں کی جو لسٹ ہے جو سنیارٹی لسٹ ہے ودارتی دفاع آتی ہے جی ایسٹکو سے ودارتی دفاع آگی وزیراعظم آفس کو ریپورٹ کرتا ہے آرمی چیف جو وزیراعظم ہے وہ اپنے خواہش کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں یا ملک کی مفاد کی خطر ایک آرمی چیف کو اپوائنٹ کرتا ہے کہ یہ مجھے سوٹ کرتا ہے یا یہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے اس کو آرمی چیف ہونا چاہیے ایسے آرمی چیف کے اپائٹمنٹ ہوتی ہے نا تو اب معاملہ ایسی ہے حکومت چاہتی ہے کہ چیف جسس کی بھی اپائٹمنٹ ایسی کی جائے یعنی کہ چیف جسس تو ایک بڑا اہم تہین ہوتا ہے سب کی نظریں انصاف کی چیف جسس کی طرف ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے بڑا اہم منصب ہے تو اب حکمت جاتی ہے کہ چار پانچ جس کے نام ہمارے پاس آئیں ایک پارلمانی کمیٹی بنائے جائے اور وہ کمیٹی تیہ کرے گی کہ کونسا جج جو ہے ہم نے اس کو چیف جسس اپوائنٹ کرنا ہے یعنی کہ اگر جسس منصور علی شاہ اس حکمت کے جو جناب ان کے بینیفیش نہیں بنتے یا وہ اس حکمت کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کرتے جسس منصور علی شاہ کی چھٹی کر دیں گے اب پہلے قانون کیا ہے کہ جو سینئر ترین جج ہے اس کو چیف جسس اپوائنٹ کیا جاتا ہے اب جسس منصور علی شاہ آئین اور قانون کے مطابق ایک سینئر ترین جج ہے پچیس اکتوبر کو وہ ایک چیز جسس بننے جا رہے ہیں یا چھٹیس اکتوبر کو تو اب ان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جسس منصور علی شاہ صاحب نہ آئیں کسی اور جج کو یہ ترمیم کر کے ہم کیف جسس اپوائنٹ کر دیں جو ہمارے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں امران خان کو پھانسی لگا دیں پی ٹی کو کرش کر دیں جو لندن ایگرمنٹ ہوا تھا اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے مطابق جو ہے وہ جسس کان کریں لیکن قادی فائد عیسیٰ شاہد جو ہے وہ حکومت کی ان امیدوں کی اوپر نہیں تو نے پوری کوشش کی نا قادی صاحب نے بھی انہوں نے بھی ہر حد پار کر دی امران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے لیکن اللہ اللہ کیا سج کا خدا ہے آپ ایک شخص کو گرانے کے لیے پورا نظام گر گیا ایک شخص کو گرانے کے لیے یہ پورا نظام جو ہے وہ ننگا ہو گیا لیکن امران احمد خان نیازی اپنی جگہ اوپر کھڑا ہوا ہے یعنی کسی یزید کی بیعت کرنے سے بہتر ہے غلامی سے بہتر مہت ہے خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ اس نے اسٹیپشمنٹ کے پرخچے اڑا کر رکھتے ہیں اس نے یوڈیشری کے پرخچے اڑا دی ہیں پلٹیکل گینگسز اربوں اور پیو اس کے اوپر لگایا گیا اس کو ہمیں ختم کرنا ہے کبھی ہمیں کہا گیا کہ یہ عاشق رسول ہے کبھی بتایا گیا یہ طالبان خان ہے کبھی کہا گیا یہ یہودی ایجنٹ ہے کبھی کہا گیا یہ پٹو ہے یعنی کسی ایک بیانیاں بھی عمران خان کے خلاف آپ نہیں بنا سکے تو اگر آپ نہیں بنا سکے تو خدا کی قسم مستجا کر معافی مانگ لیں بڑے دل کا امسان ہے خان آپ کو معاف کر دے گا تو خیر آگے بڑھتے ہیں پر آپ فوج رکمت میں لڑائی شروع ہو گئی ہے جنرل آسی مریض صاحب جو ہیں وہ نیوٹل اس وقت ہو گئے ہیں اور جی ایچ کیو پی ٹی ای ایک پیش پر کیسے آ گئی ہے یہ ایک بہت بڑی برکنی نیوز ہے پوری پاکستان کی قوم کے لیے کہ پیش سے دو تین سالوں سے اسٹیبشمنٹ کا جو کہو عمران خان کے خلاف تھا عمران خان کے خلاف جس طرح سے اسٹیبشمنٹ کھل کر سامنے آ گئی تھی ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا انتشاری طولہ بلوائی سیت بہشتگرد ڈیجیل ٹیوری ڈیزن یہ سارے الفاظ عمران خان کے لیے استعمال ہوئے عمران خان گرفتار ہوا پریس کانفرسیس ہوتی تھی کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ قانونی ہے یعنی کہ ادارہ تحق کرے گا کہ عمران خان قانونی طور پر گرفتار ہوا ہے یا غیر قانونی طور پر گرفتار ہوا ہے وہ اپنے دائرہ اختیار سے نکل کر کام کر رہے تھے اور پھر اس ادارے کی نفرت عمران خان کے لیے تنی بڑھ گئی کہ کورپونڈرس کانفرس میں ایک ہی بات ہوتی تھی عمران خان عمران خان بیشتگارڈ یہ وہ اس کو ہم نے دوار سے لگانا ہے اس کو انسانی برت نانا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ تیس لوگ وند کمروں میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں گے ہم نے عمران خان کو گرانا ہے جس کو کروڑوں لوگ جو ہیں وہ آٹھ فروری کو ووٹ ڈال چکے ہیں آپ کی منجی اس نے ٹھوکے رکھ دی ہے کہ آپ جو ہیں وہ مر گئے دھانگلی کرتے کرتے لیکن عوام کے سامنے آپ بینکاب ہوگے تو کیا آپ میسید دینا چاہ رہے تھے لیکن اللہ علاقے نا کہ اس کے ساتھ اللہ کی طاقت تھڑی ہوئی ہے اور اللہ کی طاقت کے بلبوتے اس شخص نے آپ کو ہرا دیا ہے تو یہ پڑھا آپ کا جو ہے وہ یہ فیصلے یہ پڑھے آپ کی کورٹ مہنڈرز کانفرس ہیں یہ پڑھے آپ کی آئی ایس پیار کی پرس کانفرس ہیں تو یہ جناب سلوکی حال ہے اب ہوا کیا ہے کل کا جلسہ بڑا عام تھا کل جلسے سے میں بڑا زور ڈال رہا ہوں بس آپ نے بڑا اہم اعلان کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لاہور پہنچ گے تو کیا یہ داری منڈوائیں گے دو ہفتے کے بعد ہمارا اگلا سٹاپ لاہور ہوگا انہوں نے کہا کہ نونلی کی زمان ہمارے خلاف دھنکیاں میز ہے اب اگر ہم لاہور پہنچ گے تو کیا یہ داری منڈوائیں گے اتجاج آرٹیکل جو دن کے تحت ہمارا حق ہے بڑا ہی خوش آئین اور جمہوریت کو پروموٹ کرنے والا عمل ہے شیر افضل مربت نے کہا کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم پنجاب جائیں گے انشاءاللہ ان قریب دو ہفتے کا ٹائم دیا ہے اور اب یہ جلسہ نہیں ہوگا یہ ایک بہت بڑا دھرنا ہوگا اب پی ٹی ای اگر پنجاب جا رہی ہے دھرنا دینے تو وہ مریم نواز کے خلاف دھرنا ہوگا مریم نواز کیا سنبھال لے گی یہ اسٹیبیشمنٹ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے انبان خان کا یہ کچھ نہیں کر سکتے اگر پی ٹی ای اسلامباد جلسہ کر کے پنجاب کے اندر داخل ہونے جا رہی ہے کیا وہ اسٹیبیشمنٹ کی مردی کے بغیر جا رہی ہے آپ ذرا اس کو دیکھیں اور دوڑ سے دوڑ کریں کہ انبان خان صاحب نے خود کہا کہ اسٹیبیشمنٹ نے ہمیں گیرنٹی کی تھی کہ اگر آپ بائیس اگس کا جلسہ نہیں کریں گے تو آٹھ سنبر کا جلسہ آپ کو کرنے دیں گے اور آپ کو کرنے دیا چھے دن پہلے کی میری خبر ہے اگر آپ یہ یوٹیب تینل کو پر دیکھیں تو میری خبر دروس ہوئی اب وہ جلسہ جو آٹھ سنبر کا ہوا وہ پی ٹی ای کی جلسہ کوئی اسٹیبیشمنٹ کی مردی کے بغیر نہیں ہوا یعنی کہ اسٹیبیشمنٹ امران خانکسان درابطے کے اندر موجود ہے اب یہ رابطہ جو ہے وہ اس سے برف پیدلنا شروع ہو گئی ہے اب اگر پنجاب کے اندر پاکستان دریقین صاحب جاتی ہے دھرما دینے تو دیفنیٹلی مریم نواز جو ہے وہ تیار ہو جائے سوان پہک کر لے وہ جو اس نے بڑے بڑے وہاں پر بریپ کیسز رکھے ہوئے ہیں بڑی برینڈڈ وہ جو سوٹ اس نے رکھے ہوئے ہیں بڑے برینڈڈ کسن اس نے میک اپ رکھے ہوئے ہیں پھر ازرالہ ہاؤس کے اندر وہ اٹھائے اور جاتی امران کرنے چھٹ کرے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ کار جاؤ تو یاشی گورو یہ مریم نواز کے لیے بڑا میسیج ہے اور پھر پنجاب حکمت جو ہے وہ دھنکیوں کو پر اتر آئی ہے پنجاب حکمت جو ہے وہ دھنکیاں دیرا شروع ہو گئی ہے بیسکل یہ دھنکی علی ایمین گھنڈاپور کا نہیں یہ دھنکی پاکستان کی پہنچ ہوئے ہے اب علی ایمین گھنڈاپور کے اوپر آپ لوگ کیا ٹیک لگاتے ہیں کہ علی ایمین گھنڈاپور جو ہے وہ اسٹیبیشمنٹ کی مرزی کے بغیر وزیحالہ کے پی کے نہیں بن سکتا تھا علی ایمین گھنڈاپور جو ہے وہ کورکمانڈرز کے گھروں میں جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں پشاہفر کے کورکمانڈرز کے گھر ہو گیا وہاں پر افتاری کی اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں علی ایمین گھنڈاپور کے اوپر آپ یہ ٹیک لگا رہے ہیں تو ایکس مینز کہ علی ایمین گھنڈاپور صاحب وہی بات کر رہے ہیں آپ کے مقاولہ اب جناب عزمہ بخاری صاحبہ کہتی ہے کہ نشائی کرپٹ آدمی نشہ زبائی نکلو مرجم انواس کا مقابلہ کرنا ہے تو ترقی میں کرو اب بھائی کون سی ترقی کی ہے آپ کی دودھ پلاؤ وہ جو آپ محیمہ آپ نے شروع کی یہی ترقی ہے کہ میں آپ کی ماں ہوں آپ کو میں دودھ پلاؤں گی یعنی کہ آپ کرنا گئے جاتے ہیں اس قام کے ساتھ کہ آپ دودھ پلانے کی محیمہ آپ نے شروع کر دیا ہے عوام یہاں پر بھوگی مر رہی ہے اور دودھ پلانے کی محیمہ آپ سے پتہ نہیں کتنا پاکستان انہوں پر جلا جائے گا تو عزمہ بخاری کہتی ہے کہ بارہ سالوں میں کے پی کے میں ایک بھی ترقیاتی کام بتانے کی قابل نہیں ہے عدلیہ سے پوچھتی ہوں کل جو ہوا وہ دیکھیں آنکھیں بند کر لیں سرکاری وسائل کے استعمال کا سوال پوچھنا چاہئے آپ نے کتنا سرکاری وسائل کا استعمال کیا دنڈا آپ نے چلایا آپ نے پتہ نہیں کتنا ظلم آپ نے لوگوں کے پر کیا ہوتنوں کے پر ظلم کیا پچھوں پر ظلم کیا آپ کے باپ کیا وہ وسائل تھے یعنی کہ آپ کے باپ نے وراست کندرہ وہ وسائل دیتے لی جائیں جا کر استعمال کریں لوگوں کے پر ظلم کریں وہ ریاست کے وسائل تھے ریاست کون ہے پاکستان کے عوام ہے بروکریسی کس کی خادم ہے کس کی نوکر ہے ہماری آپ کس کے نوکر ہیں ہمارے نوکر ہیں اور یہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ کسی ایک ادارے کے آرمی چیف ہے نہیں وہ پوری قوم کے آرمی چیف ہے نا یعنی کہ وہ پوری قوم کو اکانٹیبل ہوتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ان کا ایک حل پہ وہ اس سے دارے اختیار سے باہر نہیں جا سکتے لیکن سب نے اپنے حل کے خلاف برسی کی ہے اب عوام آپ پر خلاف کھڑی ہو گئی ہے تو آپ دھمکیوں کے اوپر دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میاں جویل عطیب صاحب یہ وہ شخص ہے جو بہت بڑا بہت بڑا اور آج سے آج جب پی ایم ایل این جو ہے وہ فارج کے بوتوں کے آگے لیٹی ہوئی ہے تو میاں جویل عطیب جا وہ اس وقت فارج سے خلاف بات کرتے آپ کو پتہ ہیں اب جویل عطیب صاحب کہتے ہیں کہ گنڈاپور اگر حمد ہے تو آؤ تمہیں چھٹی کا دو جات کروا دیں گے پنجاب پر لشک کنکشی کر کے ایک مجرم کو رہا کے روانے کے دھنکی دی گئی ایک صوبے کے وزدگالہ نے بداری زمان استعمال کی اور صوبوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے علی من گنڈاپور کی یہ تقریر نے جناب ان کی منجیت ہو کے رکھ دی ہے جناب یہ اتنے پہشان ہے کہ یہ تقریر اس نے کیسے کر دی ہے پھر جلسہ بھی کر دی ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس قبر یہ لڑائی کہاں پر ہے اور جی ایچ کو اور پی ٹی ای شاید ان کی درمیان یہ ایک راہ ہمار ہو رہی ہے علی من گنڈاپور صاحب اس میں کامیاب ہو گئے ہیں خان اور استابشمنٹ کے دنیا سلوہ کروانے پر تو یہ کچھا ناصد ہے تو خیر اب تک لیتا ہی اپنا خیال لکھی گا اور سنبا پر ناظمین حیر خنیلانی کے بعد پاکستان زندہ بات